وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلحجہ کی پانچ تاریخ کا ایک بہت خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے گناہوں کا کفارے کا ذریعہ بن جائے گا اللہ آپ سے پیار کرے گا محبت کرے گا اور اللہ کی نظر شفقت و رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی یاد رکھیں اللہ جس بندے سے پیار کرتے ہیں نظر شفقت و رحمت فرماتے ہیں اس کی بگڑی ہوئے کام ہو جاتے ہیں وہ پرشانیوں سے ٹنشنوں سے نکل جاتا ہے گناہوں سے اللہ اسے پاک کر دیتے ہیں اللہ اسے اپنی محبت اپنی ذات کا قرب اتا فرماتے ہیں اور وہ انسان جو ہے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتا ہے وہ کلمات جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں جو مقنتیس کا کام کرتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور وہ اتنے جامع کلمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تو خود اشارت فرمایا میرے بندے تو ایک قدم چلتا ہے میں دو قدم تیری طرف آتا ہوں تو دو قدم چلتا ہے تو میں اس سے دگنا تیری طرف آتا ہوں تو چل کے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں گویا کہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم میری طرف توجہ تو کرو مجھے بے التفاتی والا نہیں پاؤ گے مجھے اپنے سے نظر انداز کرنے والا اپنے آپ کو نہیں پاؤ گے کہ دنیا کے مالدار ہیں متقبرین ہیں دنیا کے بڑے ہیں جو غرور اور تقبر میں غریب کو چھوڑ دیتے ہیں غریب کو توجہ نہیں دیتے یاد رکھیں اللہ وہ ذات ہے جو آپ کے گندے میلے لباس کو نہیں دیکھتا آپ کی غربت اور آپ کی تنگدستی کو نہیں دیکھتا آپ کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ آپ کے قلب کو دیکھتا ہے آپ حبشی ہیں آپ کالے ہیں آپ چاہے گھورے ہیں آپ چاہے دس لاکھ کا لباس پینے ہوئے ہیں چاہے آپ دو سو روپے کا لباس پینے ہوئے ہیں اللہ آپ کی نیت اور قلب کو دیکھ اس لیے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن رسول بنا دیا کعبے کی چھت پہ کھڑا کروا دیا اور جنت میں رسول اللہ کا دربان بنا کر آپ کا ڈرائیور بنا کر اونٹنی کے ساتھ پہلے داخل کرا دیا تو اس لیے اللہ کے حضور اگر آپ چاہتے ہیں گناہ ماف ہو جائیں اللہ آپ کو پیار کر لے اپنی طرح متوجہ کر لے اپنا قرب دے دے اور آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں لوگ یہ سمجھتے ہیں گناہ ماف ہی نہیں ہوں گے گناہ کیے ہیں آپ بخشش ہی نہیں ہوگی نہیں صرف استغفار ایک بار کہیں سارے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن دل سے کہیں اسے کہتے ہیں ایک استغفار ہوتا ہے ایک توبہ ہوتی ہے توبہ پچھلے گناہوں سے کی جاتی ہے استغفار آنے والے گناہوں کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے اب آپ پچھلے اور آنے والے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کریں پانچ ذلحجہ کو دن یا رات میں اللہ کے یہ دو نام ہیں جو بڑے جامعے اور تیرے بہدف کا کام دینے والے ہیں بڑی ان کی خاصیت میں نے دیکھی ہے جس کو بتائی ہے اللہ نے اس کو ایسی تاثیر دی ہے کہ وہ بندہ اللہ سے جڑ گیا ہے بہت سے مرد اور خواتین ہمارے پاس آئے میں نے ان کو یہ بتایا الحمدللہ اللہ نے ان کو اپنی للہیت عطا فرمات قرب عطا فرمات اور ان کی دعاوں کو مستجاب کر دو اللہ کے نام یاد رکھیں یا توابو یا قریمو یا توابو یا قریمو اس کو آپ نے تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے پانچ ذلحجہ دن یا رات میں اور بس بیٹھ کر پہلے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہترین ہے یاد رکھیں دن جو ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے اسلامی تاریخ کا اور رات پہلے آتی ہے جیسے چاند رات اب آپ چاند رات میں جو چاند نظر آتا ہے تو وہ رات ہوتی ہے یکم ذلحجہ یا یکم شوال کی تو چاند ہوتا ہے اب آپ نے شوال کی پہلی کا چاند دیکھا تو عید اگلے دن ہے عید کا دن بعد میں آتا ہے عید کی رات پہلے آتی ہے تو اسی طرح پورے اسلامی کلنڈر کو ذہن میں رکھ لیں ابھی یکم ذلحجہ دو ذلحجہ دن ہمیشہ بعد میں آئے گا رات پہلے آئے گی یعنی چار کی دن کے بعد جو مغرب کی آزان ہوگی تو پانچ کی رات شروع ہو جائے گی پانچ ذلحجہ کی رات عشاء کے بعد دو رکھت صلاتِ توبہ پڑھیں اس کے بعد تین سو تیرہ بار یہ دو نام پڑھ لیں آپ کو اللہ یہ فیض عطا فرما دے گا قیام اللہ علیہ کا عجر بھی عطا فرما دے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم